ایک انہوں نے کہا کہ میرے بڑے بھائی میری بہن کو کچھ اماؤنڈ دیتے رہتے تھے وہ میرے پاس امانت رکھوا دیتی تھی تو ایک دفعہ میری بچی کی شادی ہونے لگی تو میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا آپ استعمال کر لو تمہارا ہی ہے اور انہوں نے کر لیا اب غالباً وہ فوت ہو گئی ہیں تو اب یہ جو میں نے استعمال استعمال کیا میرا ہو گیا تھا یا بہن کا تھا دیکھیں آپ کو خوب اچھی طرح غور کرنا ہوگا بعض اوقات انسان تکلفاً کہہ دیتا ہے جیسے دوست نے کہا ایرے زیادہ موٹر سائیکل تو دے میں کہتا ہوں یار تمہاری ہے یار تیری ہے اپنے اندر کوئی فرق ہے لے جاؤ لیکن مالک بنانا کی بالکل نیت نہیں ہوتی بلکہ اپنائیت کے اظہار کا یہ ایک طریقہ ہے تو اگر آپ کی بہن نے صرف اپنائیت کے اظہار کے لئے کہا کہ بھئی تمہارا ہی ہے استعمال کر لو تو پھر آپ کو وہ اپنے لے تو لیا لیکن امانت باقی ہے اب ان کا انتقال ہوا تو یہ مال وراست ہے ان کے شہر اور بچوں کو واپس کرنا آپ پر واجب ہوگا اور اگر ایسا نہیں ہے بلکہ انہوں نے صراحتاً یہ کہہ دیا تھا کہ چلو میں امانت ختم کرتی ہوں تمہیں تمہیں لے لو رکھ لو اور میرا غالب گمان ہے ایسا نہیں ہوا ہوگا تو بارال اگر وہ کہہ دیتی ہیں اور آپ اس کو استعمال لے لیتی ہیں قبضے میں تو اتھائی آپ کے پھر آپ اس کو استعمال کرتی ہیں تو واپس کرنے کی حاجت نہیں تھی لیکن مجھے غالب گمان یہی ہے کہ آپ کو واپس کرنا چاہیے یہ کہ کہتے ہیں بھائی کہ میں نے طلاق کے مسائل کچھ پڑھے اور کچھ کلپس وغیرہ میں سنے تو آپ شدید وسوسہ آرہے بار بار جیسے میں بی بی کو طلاق دے رہا ہوں وغیرہ وغیرہ لیکن بعض اسے کمزور لوگ ہوتے ہیں جو اس قسم کے مسائل کو سن کر یا پڑھ کر ان کے ذہن میں طلاقیں گھومتی رہتی ہیں یہ یاد رکھیئے اب میں آپ سے پوچھتا ہوں ان وسوسوں سے نجات چاہیے کہ نہیں چاہیے اگر آپ کہتے ہیں یس تو پھر ہمارے کہے پر عمل کریں ہم کسی کی بات پر عمل بھی نہیں کرنا چاہتے بے لکھ سوست رہتے ہیں اور اس قسم کے وساویر سے روزانہ ڈپریشن کا شکار بھی ہوتے رہتے ہیں خود بھی برباد ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی تنگ کرتے ہیں جو مفتی مؤثر آئے گا اس کا پوری کہانی سنائیں گے وہ سمجھا دے گا پھر ہی وسوسے آئیں گے پھر کہیں گے وہ تو اب نہیں سمجھایا گا نراض ہو جائیں گے دوسرے کے پیچھے لگ جائیں گے ہمارا آپ کو مشورہ یہ ہے کہ آپ باقاعدہ فرض علوم کورس کریں جب آپ فرض علوم کورس کریں گے تو آپ کو آپ نے ایک آت کلپ سن لیا نا تو آپ کے وسوسہ آ رہا ہے اور ذہن میں اس وسوسے کے جواب کے لئے مواد ہے ہی نہیں تو آپ کیسے بچ سکتے ہیں طریقہ کار یہ ہے کہ اپنے ذہن کو علم سے بھر لیں تاکہ جو وسوسہ آئے آپ کے ذہن میں موجود علم خود بخود اس کا جواب دے سکے اور مو توڑ جواب دے سکے تو شیطان مایوس ہو کے ہڑی جائے گا اس کے لئے آپ کورس کریں جو اچھی جگہ آپ فرض علوم کورس کر سکتے ہیں کر لیں اگر کوئی آپ کو پتا نہ ہو یا مؤثر نہ ہو تو کنٹرول علوم سے میرے نمبر لے لیے گا مجھ سے کونٹیکٹ کر لیے گا میں آپ کو فرض علوم کورس تک کی رسائی کا طریقہ ارز کر دوں گا ایک ایک کسی نے پوچھا تھا کہ اگر کوئی ہمارے سامنے جھوڑ بولے تو کیا اب بعد میں جو اس نے جھوڑ بولا اسی قسم کے معاملے پر اس سے بدگمانی جائز ہے یا ہر معاملے میں وہ مشکوک ہو چکا ہے اس سے بدگمانی کر سکتے ہیں دیکھیں سب سے پہلے تو سمجھیں کوئسن تو میں آپ کو سمجھاؤں گا بدگمانی کیا ہوتی ہے کسی مسلمان کے بارے میں دل میں برا خیال آ جائے یا کسی کے بارے میں وہ بدگمانی ہے مسلمان کے بارے میں آئے بدگمانی یہ شیطان خیال ڈالتا ہے آنا برا نہیں ہوتا ہے تو ہر ایک کے لئے آ سکتا ہے اسے دل میں جگہ دینا اس کے تقاضے کے مطابق عمل کرنا مثال کے طور پر کسی مسلمان نے کوئی بات کہی اور ہمارے دل میں شیطان نے فوراں خیال ڈالا جھوڑ بول رہا ہے اب اگر ہم اس کو کہہ دیں تم جھوڑ بول رہے ہو یا لوگوں سے کہتے پھر ہیں جھوڑ بولتا ہے وہ تو حالے کے تصدیق کچھ بھی نہیں یہ ہم نے بدگمانی کو گویا کے یقین کے درجے تک پہنچایا اب ہم گناہگار ہوں گے اگر وہ ایسا نہیں ہے تو تو اس لئے بہتر یہ ہے کہ اگر مسلمان اس نے جھوڑ بولا اب اس نے خود اپنے آپ کو گویا کے بدگمانی پر پیش کر دیا تو اس کے جیتنی قولی باتیں ہیں جو خبر دے گا وہ خبر وہ ایسا کہہ رہا ہے ایسا ہو گیا اس میں آپ بلکل بدگمانی کر سکتے ہیں کہ یہ پہلے بھی جھوڑ بولا تھا اب بھی جھوڑ بول رہا ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے یہ اس قسم کی جو مصبت بدگمانی ہے یہ تو محدثین کے درمیان بہت عام ہیں اگر ایک شخص کا کسی معاملے میں جھوڑ بولنا ثابت ہو جائے تو وہ اس سے حدیثی روایت نہیں کرتے اس گمان کی وجہ سے کہ ایک جگہ جھوڑ بولا ہے دوسرا بھی جھوڑ بولے گا اس میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن دیگر معاملات میں بدگمانی نہیں کر سکتے مثال کے طور پہ وہ ایک دفعہ کہیں کھڑا ہوا ہے تو آپ نے کہا ضرور یہ چوری کرنے کھڑا ہوگا ارے بھائی کہاں اس کا قول اور کہاں بیچارے کا کھڑا ہونا آپ نے کہا چوری کرنے کھڑا ہوگا یوں کوئی ہے کہ اگر قول میں اس کے کوئی غلط بات ثابت ہو گئی تو ہر فیل کے اندر بدگمانی شرن جائز ہو جائے گی اس کا تھوڑا سا خیال رکھئے گا ایک یہ کہتے ہیں کہ بعد اوقع جب گھر رینٹ پر دیا جاتا ہے یہ لیا جاتا ہے تو قرائدار کچھ ایڈوانس جمع کراتا ہے اس ایڈوانس کی زکاة کس پر ہوگی قرائدار پر یا مالک مکان پر دیکھیں اس میں علامہ کا اختلاف ہے پہلے ایک بات سمجھ لیجئے کہ میں نے کر کسی کو قرضہ دیا ہے تو اس قرضے کو واپس لینے کے لیے بساوقات میں کہتا ہوں بھی کوئی اپنی چیز میرے پاس رکھواؤ بطور زمانت ہو سکتا ہے تم واپس نہ کرو اس نے مثلا سکوٹر رکھوا دی یہ جو رکھوانے کا عمل اس کو رہن رکھنا کہتے ہیں اور یہ شے مرہون شے کہلاتی ہے مرہون اور قائدہ قلیہ یہ ہے کہ اس مرہون شے سے آپ نفع نہیں لے سکتے یہ صرف زمانت کے طور پر رکھئے تاکہ اگر وہ نہ دے تو اس کو بیچ کے اپنا قرضہ وصول کر لیں اور ایک ہوتا ہے قرضہ قرضے کا مطلب آپ کسی کو پیسے دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے تم ایک مہینے کے لیے رکھ لو اور ایک مہینے بعد مجھے لوٹانا تو اس میں سامنے والا اس کا مالک بن جاتا ہے واقعید اس کو استعمال کرتا ہے اور اس کی مثل وہ نوٹ تو خرچ ہو گیا اسی کی مثل ایک مہینے بعد آپ کو دیتا ہے اس قرضے کے اوپر حکم یہ ہوتا ہے کہ اس پر زکاة بنے گی آپ نے دیا ہوا ہے تو ہر سال اس پر بگ اماؤنٹ ہے تو اسے کل کے ساتھ ملا کے زکاة بناتے رہیں گے ادائیگی اس وقت لازم آئے گی جب وہ قرضہ آپ کے قبضے میں آئے گا یہ دو مسئلے ہوگئے ایک رہن کا ایک قرضے کا اب یہ قرائے کے مسئلے میں مسئلہ یہ ہے کہ جن علماء نے اس کو رہن سمجھا کہ یہ ذرہ زمانت کے طور پر رکھتے ہیں کہ قرائے دار اگر آخر میں کوئی قرائے نہ دے توڑ پھوڑ کر جائے تو ہم اس قرائے سے اس ایڈوانس سے وہ تمام نقصانات پورے کریں گے جو باقی بچے گا وہ اس کو دے دیں گے جیسے یوٹلیٹی بلز نہیں بھرے اس نے بجلی کے پانی کے اس میں سے کٹ کے باقی دے دیں گے اس اعتبار سے چونکہ اس میں ذرہ زمانت والا معاملہ ہے کہ زمانت کے طور پر رکھا تو جس نے اس کو دیکھا انہوں نے کہا یہ رہن ہے اور مرہون شہ پر نہ رکھنے والے پر زکاة ہے نہ رکھوانے والے پر زکاة ہے وہ کہتے ہیں زکاة نہیں ہوگی لیکن جنہوں نے دیکھا کہ یہ اس میں رہن کا مفہوم تو سمجھ میں آرہا ہے لیکن قرائے دار جب مالک مکان کو ایڈوانس دیتا ہے تو مالک مکان باقاعدہ اس کو استعمال کر لیتا ہے یہ تو نہیں کہ رکھا ہے رہتا ہے گھر کے اندر کیونکہ مرہون شہ سوز و نفع لینا حرام ہے جبکہ یہاں ہمارا عرف یہی ہے کہ مالک مکان اس کو استعمال کرتا ہے اور جب قرائے دار مکان چھوڑنے لگتا ہے تو کہتے ہیں میرے ایڈوانس واپس کریں یہ کرزے والی صورت بن رہی ہے تو جنہوں نے اس پر نگاہ رکھا رکھی انہوں نے کہا کہ اس پر زکاة بنے گی رکھانے والے پر بھی بنے گی اور رکھنے والے پر بھی بنے گی کیونکہ وہ مالک بن کے استعمال کر رہا ہے اور اس نے قرضہ دیا ہوا ہے تو اب آپ جس بھی مفتی صاحب کو فالو کرتے ہیں انہوں وہ جس چیز کے بارے میں فتوہ دیں یعنی رہن کے مطابق فتوہ دیں کہ زکاة نہیں ہے آپ اس پر چل لیں جو یہ کہتے ہیں کہ زکاة بنے گی کیونکہ قرض کا پہلو غالب ہے تو آپ ان کو فالو کر سکتے ہیں ہم قرض والے پہلو کو غالب قرار دے کر اس پر زکاة کا حکم دیتے ہیں امید ہے کہ آپ بات سمجھ گئے ہوں گے یہ کسی نے پوچھا تھا کہ ہمارا ایک پرانا کمرہ ہے اس میں پرانی کتابیں رکھی ہوتی ہیں اور بعض کتابیں زمین پہ بھی پڑی ہوتی ہیں اور اس میں سکول کی کتابیں بھی ہیں تو بعض وقت کمرے میں جب کوئی داخل ہوتا ہے تو جان بوچھ کر اور سوچے سمجھے بغیر ان پڑی ہوئی کتابوں پر چڑھ جاتا ہے تو کیا حکمیں شرع ہوگا دیکھیں اسکول کی کتابیں مختلف سبجیکٹس کی ہوتی ہیں میتھ بھی ہے فیزکس ہے کیمسٹری ہے اور اسلامیات بھی ہیں اگر تو فیزک کیمسٹری میتھ انگلیش وغیرہ ہیں اور انگلیش میں بھی کوئی ایسے دینی سبجیکٹ نہیں تب بھی ان کا عدب و احترام حروف کی وجہ سے کرنا ہوگا چاہے اردو کے حروف ہوں چاہے انگلیش کے حروف ہوں یہ کہا جاتا ہے کہ حروف بھی ایک آسمانی کتاب یا صحیفے کے صحیفہ تھا جس میں اس طرح کے حروف تھے تو اس لیے ان کا عدب اور احترام کرنے کا حکم دیا گیا ہے لیکن اس میں حکم سخت نہیں ہوگا بے عدب بھی ضرور ہے سخت نہیں ہاں اگر وہ اسلامیات کی کتاب ہے اور اس میں قرآن کی آیات بھی ہیں احادیث ہیں اور دیگر اسلامی مزامین ہیں اور ایسی کتابوں پر انسان جان بوچ کے چڑھ جائے تو پھر حکم کفر بھی متوجہ ہو سکتا ہے کیونکہ یہ بہت بڑی بے عدبی ہے پہلی بات تو ان کو زمین پہ رکھنا گرانا یہ سارا گھر گناہگار ہوگا جو جو بالغ ہیں جانتے ہیں کہ زمین پہ پڑی ہوئے تو عدب احترام سے اوپر رکھیں اور اگر ایسا جان بوچ کے نہیں گرائیں جسے ریک سے گر جاتی ہیں تو پھر داخل ہوتے ہوئے پچاس دفعہ احتیاط کرنی تھی ان پہ چڑھنے کا مطلب کیا ہے تو پھر اگر ایسا ہے کہ اسلامیاتی کتابے تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کامل توبہ کر کے انتہائی خوف خدا کے ساتھ تجدید ایمان اور تجدید نکاح کرنا ہوگا اندر کوئی ریگ یا ٹیبل وغیرہ ایسی بنوائیں کوئی علماری بنوائیں دیوار کے اندر والٹ وال اگر امپوسیبل ہو آپ افورڈ کر سکتے ہو اس میں اپنی کتابے رکھیں تاکہ بے عدبی کے مستقبل میں امکانات بلکل ختم ہو جائیں